ایک طرف تو لائن آف ایکچول کنٹرول کے اوپر بھارت اور چین کے معاملات جو ہیں وہ تیہ نہیں ہو رہے لیکن دوسری طرف انڈیا نے بڑا ایک اگریسف پوچرنگ کی ہے اور انڈیا نے کچھ ایسے شپس ہیں جو ڈسپیچ کر دی ہیں ساؤڈ چائنہ سی میں اور کہا جا رہا ہے بسٹی بسٹی کے لئے ریمائنڈرز ٹو چائنہ کہ وہی انٹرنیشنل نارمز اینڈ میری ٹائم لاکھ کی رسکتے ہیں ایک وقت تھا کہ جو فیلپائن ہے فیلپائن کی جو شپس تھی ان کے اوپر ان کو پانی سے ڈرائیا گیا جی جی وارٹر وہ کیا اسے کہتے ہیں ان کو ڈرائیا اور ان کو کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور لیکن جسے وہ کہتے ہیں نا ایک چیلنج تھا اور ایک مسلسل چیلنج تھا کیا چیلنج تھا کہ بھائی اگر ایک وقت میں سارے کے سارے ممالک سے یا نیبر سے لڑنا پڑے تو کیا چائنہ لڑ سکتا ہے نہیں لڑ سکتا ہے بھائی چائنہ چائنہ جو ہے اس کے لئے یہ بڑی مشکلات ہیں وارٹر کیننز اگر مارتے ہیں آپ فیلپائن کی شپس کے اوپر تو چائنہ کے لئے مسلسل پیدا ہوں گے ٹھیک ہے بہرحال اس میں بھی بات کرتے ہیں کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا اور چائنیز جو نیویز ہیں ان کا اب محاظنہ کیا جانے کیا جا رہا ہے مثال کے طور پر کہ جس میں اس نے بتایا کہ بھارت کے ساتھ یود کرنا چین کے لئے بدھیمانی نہیں ہوگی اس کی وجہ بتاتے ہوئے تھنگ ٹینگ نے بتایا کہ بھارت کے ساتھ یود تو کیا جا سکتا ہے لیکن بھارت کو یود میں ہرایا نہیں جا سکتا اور اس کے پیچھے کی وجہ بھی تھنگ ٹینگ نے بقائدہ بتا دیا ہے وجہ یہ ہے کہ اگر بھارت چین کے بیچ یود ہوا تو کیول اردھ ورستہ کو نقصان ہوگا بھارت کو چین ہرا نہیں پائے گا اتنا ہی نہیں اس کے آگے تو اس ٹینگ ٹینگ نے چین کی سینہ کی بیجتی بھی کی اور کہا کہ آج بھارت اپنے اتحاس کے سب سے مہتپور اسططی میں کھڑا ہے وہیں گلوان گھاٹی جھڑپ کے بعد بھارت نے بہت ہی آکرمک طریقے سے پہاڑی چھیتروں میں اپنی اسططی کو مجبود بنایا اور اس کے ساتھی ساتھ سڑک نرمار اور سین انفرسٹرکچر کے ماملے میں چین کو ٹک کر دے دی دعویٰ یہ بھی ہے کہ اگر بھارت کا سین انفرسٹرکچر نرمار ایسے ہی رفتار سے آگے چلتا رہا تو اگلے کچھ سالوں میں بھارت کا سین انفرسٹرکچر چین کو پیچھے چھوڑ دے تو اس سے چائنا بڑا پریشان ہے خاص کا ڈاکٹر جیشنکر ساپ کے وزیٹ سے جو بلکل کھلا سپورٹ ہی ہے فلیٹنس کو تو دن میں دیکھیں چائنیز نیوی کی اور کلائیا کھلتی جاری ایکیپمنٹ آوٹڈیٹڈ میں نے ہم کو پہلی بولا تھا سر آپ کو یاد ہوگا کہ ملیٹری گریٹ ایکیپمنٹ نہیں لگاتے کمرشل گریٹ ایکیپمنٹ لگاتے جس کی ریلیبلٹی اور جس کے سپیکس آر نان ملیٹری گریٹ اس لئے اوورال ایویلیبلٹی آو دے فلیٹ سے اس میں بہت پرابلیمز آتی ہے بہت زیادہ پرابلیمز آتی ہے اور وہی ہے چائنیز مالے چلے تو چاند تک نہیں تو رات پر تو یہ ساری دکتیں آپ کو آتی بھی نظر آئیں گے یہ رہی نیوی کی بات اور یہ جو یو ایس کا ڈیولپمنٹ تھا فلیپینز کا ڈیولپمنٹ تھا انڈیا کا تھا اور جاپان کا تھا یہ چیزیں کافی اب جو جو چائنہ چاہتا تھا کہ جو ہیٹ ہو وہ انڈین اوشن میں ہو پر بائی گریس آب گارڈ مہاکار کی کرپاس ہے that heat is back to south china sie جو اپریڈٹ کر رہا تھا they will not be able to get heat to انڈین اوشن but it will go to south china sie انڈین اوشن پہ تمہارا ورچہ سو دور کی بات ہے تم south china sie کو بچھاؤ بلکل وہی پریسی تیوری they have to go and protect the south china sie strategic outlook ہے وہ پاکستان سے ہٹ کے اب چائنہ کی طرف آ گئی ہے پہلے یہ تھی کہ پاکستان پہ وہ فوکس کیے ہوئے تھے اب وہ چائنہ پہ فوکس کرتے ہیں اب وہ انڈین اوشن ریجن پہ فوکس کرتے ہیں اور اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو higher strategic priority ہے that is to be china اور چائنہ کا جو influence ہے اسی لئے انڈیا جو ہے وہ تمام ممالک کو weapons دینا چاہتا ہے اسلاح دینا چاہتا ہے جو چائنہ کے خلاف ہیں جیسے ہم نے یہ بات کی تھی کہ فلپائنز کو کیوں اسلاح دیا جا رہا ہے انڈیا کی طرف سے کیوں یو ایس جیپین آسٹریلیا انڈیا جو ہے یو ایس جیپین آسٹریلیا انڈیا جو ہیں وہ قارڈ کے پارٹنر ہیں ایک اور قارڈ کا پارٹنر ہے ایک اور قارڈ establish کیا جا رہا ہے جو کہ فلپائنز کے ساتھ ہے سو انڈیا دوستو مجھے امید ہے یہ بیڈیو آپ کو پسند ہے ہوگا بیڈیو پسند ہے تو پلیز ہماری یوٹیوب چینل سوچ ٹیمز کو جرور سسکرائب کریں اگر آپ فیس بیوک پہ دکھنے تو پیج کو بھی جرور فالو کریں میں آپ کو ہوتا تو سوچ ٹیمز کے ساتھ آپ لوگ ہر دن ایک ایک خبر کو دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو کافی سارے ہم پاکستانی میڈیا اگر کوئی بھی انڈیا ہم گھٹنا گھٹے اس پہ ہو یا پھر یہاں پہ انڈیا میں کوئی گھٹنا گھٹے تو اس کے ریولیٹیو بھی ویڈیو ڈالتے ہیں اسی ایک خصاصت ہمارے اس چینل پہ آپ کو کئی سارے سو دیکھنے کو ملتے ہیں اس پہ سوچ ٹیم مولٹین جاں پہ پورے دن میں کوئی بھی گھٹنا گھٹا ہے تو اس کو ہم پروپر آپ کو ایکسپلین کر کے سمجھائیں گے اور اسی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں آپ کو یہاں پہ سوچ ٹیم سو دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ روز آپ کو سام کو دیکھنے کو ملے گا اسی کے ساتھ آپ کو کئی سارے جیسے ہسٹوریکل ٹاپک ہو یا پھر ہو یہاں پہ ڈیلی کا سٹر ٹے لیٹ نائٹ سو جاں پہ سوشل میڈیا پہ چلنے والے کوئی بھی ٹرین ٹاپک کے وارے بات کریں گے ایک کافی یہ دہ ہمارا جو چینل ہے ہی وائی ورنٹ ہونے والا ہے کافی بہتری ناپ کے لئے کو اپسن ہوگا ہمارے چینل کو ایک بار جنرور ویڈیو یہاں تک دیکھ رہا ہے ایک بار جنرور سوش ٹیم کو ویڈیو اور سبسکرائب کریں اس چینل کو آپ سبسکرائب کرنے کے بعد میرے ساب سے اور کسی بھی چینل کو آپ کو سبسکرائب کرنے کا جارت نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو ہر ایک ٹوپیک ریلیٹر ویڈیو دیکھنے کو مل جائے گا تو پلیز سوش ٹیمز کو جب سبسکرائب کریں